یہ Life in the UK کا چھٹا ٹیسٹ ہے جو کہ آج میں اردو میں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ Life in the UK کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو آئی ایل آر اور پریڈش سیڈیزنشپ کے اپلیکیشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک ریکوائرمنٹ بی وان ہے اور ایک ریکوائرمنٹ Life in the UK تیسٹ ہے بی وان کے اوپر میں نے تقریباً چالی سے زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلی لیسٹ میں تو یہ ہم آج چھٹی تیسٹ کو Life in the UK تیسٹ کو یہاں پہ دیکھیں گے تو اس کا سٹارٹ کرتے ہیں question number one کی طرف جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا جو information ہے جو کہ بہت important ہے وہ اس کو repeat کا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز بہت اچھی طرح سے پتا چل جائے there are 24 questions in the test questions جو بھی اس question ہیں ان میں سے 18 سوالوں کے جواب آپ کو ٹھیک دینے ہے test pass کرنے کے لیے یہ 75% بنتا ہے اور جو test کا time ہے وہ آپ کے لیے 45 minutes ہے so simple سی بات ہے 45 minutes test time میں جو بھی اس question ہے 18 pass کر کے آپ کو test pass کر لینا ہے computer based test ہے آپ کو computer کے اوپر ہی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تو ابھی ہم question number one کی طرف چلتے ہیں question ہے کہ what are two responsibilities that you will have as a British citizen or permanent resident of the UK جب آپ British citizen بن جائیں یا permanent resident بن جائیں تو آپ کے پاس آپ کی کون سی دو responsibility ہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ basic responsibilities میں ہے یہ پہلے chapter کا question ہے بہت important question ہے تو اس میں آپ کے پاس دیکھ لیں to look after the area in which you live in environment or to look after yourself and your family to stay in the UK forever and to promote work in your local community یہ stay in the UK forever آپ کو دیکھ کی پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا اور to promote work in your local community work آپ کیسے promote کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو اس کے right answer ہیں وہ number one اور یہ number two یہ دونوں اس کے option ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا اور اپنے environment کا بھی خیال کرنا ہے جس area میں رہتے ہیں اور اپنا اور اپنی family کا بھی خیال کرنا ہے یہ آپ کے basic responsibilities میں آتا ہے دوسرا question sorry دوسرا question ہے کہ where is big ben located big ben جو ہے وہ کہاں پہ ہے تو buckingham palace میں ہے the tower of london میں ہے trafalgar square میں ہے یا the houses of parliament میں ہے تو اس کا جو right answer ہے وہ the houses of parliament میں ہے big ben جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو اس طرح کا ایک tower بنا ہوئا ہے buckingham sorry parliament house کے اوپر اور parliament house اس tower کے اوپر یہاں پہ ایک بڑی سی گھڑی ہے ٹھیک ہے اس پہ یہ time بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نہیں یہ تو بہت ہی important land mark ہے تو یہ اس tower کو نہیں کہتے ہیں اس big ben اس گھڑی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا question یہ ہے answer یہ sorry next question ہے کہ when were men and women given the right to vote at the age of 21 مردوں اور عورتوں دونوں کو 21 سال کی age میں جو vote دینے کا قانون بنا وہ کب بنا ٹھیک ہے یہ بہت important question ہے میں ابھی آپ کو اس کے سارا بتا دیتا ہوں تو اس کا جو answer ہے correct answer ہے وہ 1928 میں ہے ٹھیک ہے آپ کو تین dates یاد رکھنی ہے 1918 کی جب عورتوں کو پہلی دفعہ vote دینے کی اجازت ملی مردوں کے لیے اس وقت بھی اجازت تھی پھر 1928 میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے 21 کر دیا گیا ٹھیک ہے اور ایک ڈیٹ اور بھی ابھی آپ یہاں پہ چلتے چلتے یاد رکھ لیں سوری یہ انہیں سونا چاہیے 1969 اور پھر اس میں جا کے سب کو 18 کی 18 کی age پہ آ گیا سو 1918 میں مردوں کو اجازت تھی لیکن وہ لوگ جن کے پاس کچھ properties ہوتی تھی جاگیر ہوتی تھی زمین ہوتی تھی لیکن عورتوں کو بالکل بھی اجازت نہیں تھی اس سے پہلے لیکن عورتوں کو پھر تیس سال کے اوپر والی کو اجازت مل گئی 1928 میں دونوں مردوں اور عورتوں کے لیے age limit 21 ہو گیا 1969 میں 18 ہو گیا یہ question بہت important ہے آپ اس کو اپنے فریج پہ لگا لیں موبائل میں لگا لیں کیاں پہ لگیں but یہ very important ہے question number 4 پہ آباتی ہے where is the UK geographically located UK یعنی دنیا کے نقشے پر کہاں پہ موجود ہے so اس کا جو south west of Europe ہے north east of Europe ہے north west of Europe ہے یا south east of Europe ہے تو question number 4 ہے یہ والا اس کا جو right answer ہے یہ رہا north west of Europe دیکھیں یہی اگر ہم اس کو ہم map سمجھ لیں so یہ north ہے یہ south ہے یہ east ہے اور یہ west ہے تو UK جو ہے وہ ادھر ہے کہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیا اب اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دونوں ان دونوں کے درمیان میں ٹھیک ہے north west of Europe سو یہ اس کا جو ہمارا answer ہے وہ یہ ہو گیا question number 5 جو ہے who is the pattern saint of Scotland میں نے پچھلے ٹیسٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ saints کے اوپر question ضرور آتا ہے یہ بہت ہی important question ہے تو اس میں جو آپ کو Scotland کا چوز کرنا ہے وہ ہے saint indreus تو یہ اس کا pattern saint ہے آپ کو پتا ہے کہ saint david جو ہے وہ wales کا ہے saint patrick northern ireland کا ہے saint george انگلینڈ کا ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم نے question test number 5 میں بھی بات کی تھی اور میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا چاروں کا کہ کیسے آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا answer اس وقت تو یہ ہے لیکن یہ سارے بھی آپ کو کبھی آپ کو question آ جاتا ہے کہ wales کا کونسا ہے اور کبھی آپ کو northern ireland کا جاتا ہے کبھی آپ کو انگلینڈ کا جاتا ہے تو آپ کو یہ چاروں پتا ہوں گے تو کوئی بھی mistake نہیں ہوگی number next which two houses fought in the war of roses war of roses جو ہی تھی اس میں کون سے دو گھروں کی گھر کا یہاں مطلب خاندان family کی لڑائی ہوئی تھی اور یہ خاندان بادشاہوں کے خاندان ہیں royal families ہیں خاندانوں میں لڑائی ہوئی تھی war of roses میں تو war of roses میں یہ دیکھیں the house of chester the house of york house of lancaster the house of newcastle تو ہمارا answer the house of york and the house of lancaster اس میں یہ دو ہیں جنہوں نے آپس میں لڑائی کی تھی ٹھیک ہے ان کا سیمبل جو تھا وہ red rose تھا ان کا سیمبل جو تھا وہ white rose تھا یہ بھی آپ کو question آتا ہے کہ house of lancaster کا symbol war of roses میں کیا تھا یہ بعض وقت اس کا آجاتا ہے تو آپ کو دونوں چیزیں یاد رکھنے پڑے گی question number seven جو ہے وہ ہے کہ bill of rights 1689 confirm the right to vote for adult men ابھی میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو voting کے سلسلے میں 1918 1968 1969 یہ ہی تین dates ہیں voting سے related important تو 1689 میں تو voting کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو اس وجہ سے یہ جو statement ہے یہ false ہے ٹھیک ہے آگے چلیں گے what is the sanataf یہ sanataf یہ کیا ہے کیا یہ flower ہے پھول کا نام ہے اکرسٹین چرچ ہے اوار میموریل ہے اوہ تھییٹر ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ یہ ہے اوار میموریل یہ سنٹر لندن میں ہے جہاں پہ جب ورلڈ وار کا یہ ٹائم ہوتا نا 11 کو ورلڈ وار کی یاد میں یا کبھی بھی کوئی جب جنگ وغیرہ کی یاد میں ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئین بھی جاتی ہے ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ پھول چڑھاتے ہیں ان لوگوں کو یاد کرنے گی ہے جنہوں نے اپنی لائف جنگوں میں گوا دی سو یہ بہت مموریل ہے نیکس کوششن ہے اگر 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 مینیسٹر 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 تیریسا مائی مارگر تیچر فلورنس نائٹنگیل دیکھیں یہ مینیسٹر اور فلورنس نائٹنگیل تو کبھی بھی مینیسٹر رہی نہیں ہمارے پاس دو ہی ہیں ایک تیریسا مائی تھی اور ایک مارگر تیچر تھی تو آپ نے دیکھا کہ تیریسا مائی تو آپ نہیں سے رکھ رہیں کیونکہ یہ تو پہلے مارگر تیچر تھی مارگر تیچر یہ مارگر تیچر یہ سیکنڈ تھی ہمارا میں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو کون اس کو چیئر کرتا ہے کون اس کو کنٹرول کرتا ہے کون اس کو چلاتا ہے تو وہ بشپ ہے پرائیم میریسٹر ہے سپیکر ہے آرچ بشپ آف کینٹربری دیکھیں یہ بشپ تو چرچ کا بندہ ہوا آرچ بشپ کینٹربری یہ دونوں ریلیجیس پرسنیلیٹی تھے ان کا کوئی کام نہیں ہے پرائیم میریسٹر خود تو نہیں چلا سکتا کیونکہ اپوزیشن بھی ہوتی ہے تو رائیٹ آنسر سپیکر آپ کو یہ دیکھ لیں یہ پارلمنٹ ہاؤس ہے ایک طرف بنچز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ دوسری طرف بنچز لگے ہوتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ایک چیر ہوتی ہے جہاں پہ سپیکر بیٹھا ہوتا ہے سپیکر کے رائیٹ سائی پہ پرائیم میریسٹر بیٹھتا ہے سپیکر کے لیف سائی پہ اپوزیشن بیٹھتا ہے یہاں پہ ایک ٹیبل ہے ٹھیک ہے یہ سارے چلا رہا ہوتا ہے یہ پیچھے بنچز ہوتی تو آپ کو سپیکر کا یاد رکھ ہے نیکس کوسٹین آہ ہوتی کیا 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 کپ بیٹھتا بیٹھتا سپیکر 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 جو ورلڈ کپ ہوا اور اس میں انگلیش فوٹ بیٹھتا جیت گئی ورلڈ کپ اچھا یہ بات یاد رکھ لیں یہ 1966 میں ورلڈ کپ ہوا اس ورلڈ کپ میں انگلینڈ کی ٹیم جیت گئی تو فوٹ پال ٹیم کا کیپٹن کون تھا تو یہ بہت ہی امپورٹن کوسچن ہے اب دیکھیں انہوں نے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے سارے سر پہلے لکھے ہوئے سر روجر بینیسٹر سر نمبر سویل یہ میں اس کو سٹار کروں گا یہ بہت ہی امپورٹن کوسچن ہے یہ بہت امپورٹن ڈیٹ ہے یوکی کی ہسٹری میں سپینش ارمار کب ہوا یعنی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کوئین الیزبت کے دور میں سپین سے ایک بہت بڑی فوج آئی بہری کے اوپر اٹیک کر کے ان کے اوپر قبضہ کر لے اور یہاں پہ کیتھلک ریلیجن دوبارہ لگا دے کیونکہ الیزبت کے دور میں پروٹیسٹن ریلیجن تھا تو کیتھلک ریلیجن سپین اس وقت کیتھلک تھا تو انہوں نے غصے میں آکے ان کو آکے اٹیک کرنے کی کوشش کی اور یہ سپینش آرمانڈا اس کو کہتے ہیں یہ سپین کی آرمی کو ہرایا اور سپین ہار گیا انگلین جیت گیا اور اوہ بہت بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا میں نے پچھلے ٹیسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ اسی وجہ سے پیٹریٹریزم ہوئی تو یہ سارا کچھ پندرہ سو اٹھاسی میں ہوا 1588 اب آپ اس میں یہ ابھی ایک اور ڈیٹ بھی دیکھ لیں یہ دو ڈیٹ آپ کے دل پہ لکھی ہوئی ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ کو وہی بات ہے کہ اپنے اسپینڈ یا وائف کی ڈیٹ اف برث یاد رہے نہ رہے بس 1066 آپ کو یاد رہنی چاہیے اور 1588 رہنی چاہیے ٹھیک ہے 1066 وہ ٹائم ہے جب نورمن کانکویسٹ ہوا نورمن ڈی سے آئے ایک ویلیم دا کانکرر اور اس نے انگلینڈ کے اوپر قبضہ کیا اس کے بعد سے کبھی بھی کوئی باہر سے آکے انگلینڈ پر قبضہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے 1066 وہ والی تو کوششن ہے کہ اگر آپ کو پولیس سے کوئی شکایت ہے اور آپ سمجھتے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ مس بہت کیا ہے تو آپ کوئی بھی شخص یہ جو چیف کانسٹیبل ہے اس کو آپ ایک لیٹر لکھ سکتے ہیں پولیس کے خلاف جس نے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے یہ true statement ہے آپ اس کو true کر دیں گے question number 14 what is the minimum age required to serve on a jury اگر آپ نے چپٹر 4 پڑھا ہوگا تو پھر آپ جیوری کی ڈیٹیلز ہی ہوتی ہیں بعض وقت آپ لوکل کمیونٹی سے کچھ لوگوں کو سیلیکٹ جیوری میں کسی بھی آدمی کے جانے کے لیے کون سی age ہے تو وہ age ہے 18 minimum age ہونی چاہیے 18 اب یہ ایک بات یہاں پہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب بھی کبھی age کسی کی limit کا بات آئے گی تو اگر آپ کو شور نہیں ہے تو 18 سیلیکٹ کر لیں زیادہ تر چیزیں 18 years میں ہوتی ہیں 16 years میں بھی کچھ ہوتی ہیں let's say moped آپ چلا سکتے 16 میں 17 میں آپ کو driving license کی اجازت ہے باقی زیادہ تر کام 18 میں ہوتی next question ہے how is jury selected ابھی پچھلے question میں ہم نے جیوری کی بات کی تھی تو jury کو select کیسے کیا جاتا ہے from the nhs registration system randomly from the electoral register alphabetically from the telephone directory or from a post code selection so اس کا جو right answer ہے وہ یہ ہے کہ یہ randomly from the electoral register ہوتا ہے ٹھیک ہے electoral register جس پہ ان لوگوں کے نام ہوتے جو vote کر سکتے ہیں بس اس کو کھولتے ہیں کسی لوگوں کو pick کر سکتے ہیں next question what is a bank holiday bank holiday کیا ہوتا ہے تو bank holiday کا زیادہ تر لوگوں کو تو پتھائی ہے یہ ساری details لکھی ہوئی ہیں تو ہمیں اس کا public holiday when banks and many other businesses are closed for the day یہ بند ہوگی تو زیادہ businesses بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن chicken shops ویرہ کھانے کی open ہی ہوتی ہیں آپ پریشان نہ ہوں کہ کھانا کیسے ملے گا تو bank holiday میں زیادہ بڑے بڑے businesses اور banks بند ہوتے ہیں next question what will you be given to vote before a general election takes place جب a poll tax relief a number to queue at the polling station a poll card a specific time so اس کا answer ہے a poll card یہ right answer ہے آپ پتھا ہی ہوگا کہ آپ گھر میں پوسٹ ہو کے آجاتا ہے جن لوگوں نے vote دینا ہوتا ہے poll card ہوتا ہے اس پہ آپ کا naam آپ کا address اور جس polling station پر آپ نے جا کے poll کر na vote اس کا بھی address پتھاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے question number 18 which of the following statement is correct کون statement اس میں سے correct ہے solicitors charges are usually based on how much time they spend on a case یہ جو وکیل ہوتے ہیں ان کا time زیادہ تر آپ سے پیسہ لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا time ان کو case پر لگے گا let say زیادہ time لگتا ہے تو زیادہ پیسے لیتے ہیں تھوڑا time لگتا ہے تھوڑا پیسے لیتے یا solicitor charges are usually based on the nature of case یا پھر آپ case کی by law which two types of media have to give a balance coverage of all political parties and equal time to rival view points before election آپ نے دیکھا کہ یہ two لکھا ہو ہے اب آپ جائے گا وہاں پہ تو آپ movie نہیں کر سکتے next question جب تک آپ two choose نہ کریں so اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے now question یہ ہے قانون کے مطابق کون سے دو میڈیا کی اس میں کس میں ہیں جو کہ جن کے اوپر یہ قانون ہے کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو برابر کا ٹائم دینا ہے تو اس میں ایک ٹیلیوین ہے اور ایک ریڈیو ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ پہ جو مرضی جتنا کچھ کرتا رہے اور نیوز پیپر کا بھی نہیں ہے ٹیلیوین اور ریڈیو چونکہ یہ دونوں گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں تو اس وی سے انہوں نے ان کو برابر ٹائم دینا ہے سب کو نیکسٹ which of the following territories in a crown sorry is a crown dependency but not part of the UK آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنے چاہیے کہ crown dependency کیا ہوتی ہے اور UK کے جو دیکھیں UK میں چار countries ہیں Northern Ireland Wales Scotland اور England اس کے علاوہ book کے اندر آپ کے دو crown dependencies ہیں اور book کے اندر دو overseas territory بھی دی گئی ہیں تو UK کا پارٹ نہیں ہے UK کی properties کہہ سکتے ہیں what did sir Frank Whittle invent in 1930 اس طرح کی question تھوڑے مشکل ہوتے کیونکہ اس میں آپ کو چیز یاد رکھنے پڑتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ Frank Whittle نے کیا چیز 1930 میں invent کی بنائی تو اس نے jet engine بنائی یہ جو ہوای جاز کا engine ہوتا یہ بنائی اس نے جیٹ سپیڈ سپیڈ والا جو ہوتا ہے سو اس کا answer یہ تھا next who wrote دیفوڈلز دیفوڈلز ایک پویم کا نام ہے ایک نظم ہے انگلیش میں پویٹری کی گئی ہے اس کا نام ہے تو یہ ویلیم بلیک نے لکھی راب پروننگ نے لکھی لور بائرن نے لکھی یا ویلیم ورز ورک نے لکھی تو یہ بہت ہی فیمس پویم ہے یہ ویلیم ورز ورک نے لکھی ہے ٹھیک ہے نیکس کوسچن ہے کہ who was given the title of lord protector lord protector کا title کس کو ملا کس کے حصے میں آیا جو مکیل کس کو دیا گیا چالز ون چالز ٹو ونسٹن چرچل یا آلیور کرومویل رکھے تو جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آلیور کرومویل یہ تب کی بات ہے جب کہ چالز جو ہے وہ کنگ جو تھا وہ بھاگ کے انگلینڈ چلا سوری فرانس چلا گیا ہولینڈ چلا گیا اور اس وقت کوئی کنگ ہی نہیں تھا یہ پہلا موقع تھا کہ جب یوکی کے اندر کسی قسم کا کوئی کنگ نہیں تھے تو پھر اس نے پوری گورنمنٹ کو رول کیا اور اس کو لارڈ پروٹیکٹر کا خطاب دے دیا گیا ایسٹر سے پہلے چالیس دن جو کا ٹائم ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو لوگ مسلم ہیں ان کو پتا ہوگا کہ عید سے پہلے تیس دن کے یا انتیس دن کے ایسٹر جو ان لوگوں کی کرسٹین ہیں ان کی عید ہے اور اس سے پہلے جو چالیس دن ہے وہ ان کا روزوں کا ٹائم ہے اس میں روزی رکھنا ہوتے ہیں انہوں نے اب رکھے نہ رکھے الگ بات ہے اس کو لینٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسٹر سے چالیس دن پہلے اس کو لینٹ کہتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارا آج سارے چوبیس کے چوبیس کوششن ہوگئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بھی کوششن زیادہ وہ ہیں جو کہ ہر طرح کے ہیں اور اس میں چوئیس بھی ہیں تو آم کوئی کوششن آپ کے ذہن میں ہو تو مجھ سے پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھ لیں مجھے کومنٹس باکس میں کومنٹ کر دیا کریں یا مجھے ٹیکس میسیج بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کے آنس کرنے کوشش کروں آگا اوکی آئی بیس گوڑ لکھ بائی